آپ کو معنیٰ کہ قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول کونسا ہے ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود تھا سورت اور چاند اور ستاروں کی پرستش بوتوں کی پرستش اور سیاسی شرک باقشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں لبرود جو دعویٰ تھا فیرون کا وہی اس کا تھا کہیں سے کوئی توہید کوئی اللہ کی بات کوئی نیکی کی بات کہیں کوئی روشنی کوئی کرنس معاشرے میں تھی اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیم عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کرکے اِنِّي وَجَّعْتُ وَجْهِيَا لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدَ حَنِیفَهُمْ وَعَرَبْنَ الْمِشْيَكِينَ میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا میں ان کی نفی کرتا ہوں ان سب کا معلی ہو ان سب کو براہی ہیں میں نے اپنے رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس حسنی کی طرح جو آسمان اور زمین کی خالف ہیں سورج کا بنانے والا میں سورج کو نہیں پوچھتا سورج کے بنانے والے کو پوچھتا میں چاند کا پجاری نہیں ہوں چاند کے خالق کا پجاری ہوں یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا کبالے کا میں پجاری ہوں کائنات کا نہیں ہوں کائنات کے خالق کا ہوں اِنِّي بَجَّعْتُ مَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْدَ حَنِیفَهُمْ وَمَا عَلَمِنَ الْمَشْتِقِينَ یہ پہلا امتحان ہے دیکھئے اپنے اوپر سیاس نہ کیلئے آپ کیوں اللہ نے پیدا کرنے مثل مانوں کے گھر میں آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی آذان کہہ دی گئی دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسا اس کا ہوتا ہوگا تب ہی تو ورنہ یہ بے مقصد کام نہیں ہے حضور سے مسلون ہے یہ کیا پتہ ہمارے تاحت شعور کی کونسی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں تھا کفر ہی کور سیاسی شرک بذبی شرک ستارہ پرستے کا شرک بود پرستے کا شرک اس میں ایک اللہ ایک نوجوان مسلیم الفطرہ نوجوان اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی حسنی کی طرف اب آپ سوچئے دوسرا امتحان آتا ہے حق پر پہنچ تو گئے حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہے اس کے لئے امتحانات آئیں گے آزمائے جائے جائے حق پر کھڑے رہنا آسان ہے حق پر کھڑے رہنا آسان ہے اسی کو کہا ہے حابیم سجدہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنِ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا بیشنگ کو لوگ جنہوں نے کہا ہمارا بللہ ہے اور پھر جم جائے یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مضبغ ہے سب سے پہلے گھر میں جگ ہوئی ہے باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اور عالم الانتہ نارے ہتھی یا ابراہیم اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہاں میرے جو محبود ہیں ان سے تمہیں روگردانی کر دیئے اور ابراہیم سمجھا رہے یہ آبتے ابباجان اِنِّ قَذْ جَانِ مِنَ الْعِلْمِ مَعْلَمِ يَاتِك فَتْتَبَعْنِ اَحْدِكَ سِرَاطٌ سَوِيَا ابباجان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایتیں کامل آتا کر دی تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی لیکن یہ بات الٹی ہو رہی ہے وہ باپ ہے تم بیٹے ہو وہ کہہ سکتا میں نے اپنے یہ بال بھوپا سوید کیے تم کل کے بچے آجوں سے مانگ رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں دلیل کا لیند نہیں ہے یہ ابتہ انی تجانی من علم میں معلومی آتے وہ علم کا شعبہ آپ کے مجھے صحیح دی جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا یاد آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی یہ ابت اللہ تعبودی شیطان اببا جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجئے انہو قال علی الرحمان عصیہ وہ تو رحمان کا باہ گناہگار تھا سرکش تھا باغی تھا یا ابت انیہ خاف و یمسک عذاب من الرحمان فتکون علی شیطان ولیہ اببا جان مجھے بڑا اندشاہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ بے شیطان کے ساتھیوں کو شباب نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا حصاب نہ جائیں لیکن جواب کیا دیا اب آپ نے اے ابراہیم میرے آلہاں میرے مابودوں سے نگردانی کر رہا ہے باز نہیں آوگے سنگسار کر دوں گا پتر مارکے علاق کر دوں گا اور نکل جاؤں دکھا ہو جاؤں بھی نگاہوں کے ساتھ فترت سلیمت کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے قَالَسْلَامُنْ عَلَيْكَ اچھا باجان آپ پر سلام دیوں میں قَالَسْلَامُنْ عَلَيْكَ میں جاتا ہوں دھر چھوئے جا رہا ہوں لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لئے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے مجھے امید ہے کہ وہ میری اس دعا کو رنگ نہیں کرے اب اس سے در آپ یہ بات بڑھی ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی تیشہ زورداد بار رہا ہوگا یہ جاگنے کو تیار نہیں ہے میں اس سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم لیکن نہیں بھئی یہ ہمارے آباؤ اجداد کا دین ہے اس پر چلے آ رہے ہیں کیسے چھوڑ دیں بات تو تمہاری چھوڑ لگتی ہے ابراہیم تم بات تو صحیح کر رہے ہو لیکن سوران کبود میں فرمائے حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہو ورہا تم معلوم ہے اگر نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب مقواس ہیں یہ تمہارے اقائد جو ہیں بے بنیاد ہیں لیکن دنیا بھی محبتیں یہ تعلق جو ہے تمہیں کھاں کیے ہوئے ہیں جب ان دیکھا کہ ان پر پوشی اقبال کے شیر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرب نازک بے اثر مرد نادہ پر کلام نرب نازک بے اثر اس کے اوپر تو وہ ہترڑا چلانا پڑتا ہے وہ ہترڑا چلانے کی سوچی ان کا کوئی تہوار آتا جس میں جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجہ کرنی تھی کسی خاص ستارے کی اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا حضرین راہی نے کہا میں بھی طبیعت تو ٹھیک نہیں میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا آپ جائیے سب چلے گا پورا شہر خالی ہو گیا اب انہوں نے ہاتھ پر ہترڑا لیا وہ بط خانے میں گس گئے اور سب بطوں کو توڑ کے چورا چورا کر دیا لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاہ تھا تو اس ایک سب سے بڑے بط کو چھوڑ دیا اور اس کے کندے پر وہ تیشہ رکھ دیا اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوگے آپ سوچ یہ ذرا آج بھی ہندوستان کے شہر مطرہ میں یا بنارس میں کہیں بطوں کے ساتھ کے کوئی حجر کر دیں تو کیا قیامت آئی چاہ کیا بند فعل حال وعبِ آلِ اتنا کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا ہی عشب کیا ہے بہت کچھ کر کے کچھ لوگ کہا ہم سنتے تھے ایک نوجوان جو ہے وہ کچھ لوگ کا ذکر کیا کرتا تھا بطوں کا کہہ میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ باغیانہ خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا کہو ابراہیم بڑاؤ حاضر کیا گیا کیا ابراہیم آلتا فالتا تھا کیا آپ تم نے یہ مجھ سے کیا پوچھو اس بڑے بک سے پوچھو اس سے پوچھو بھائی سارے ٹوٹے ہوئے یہ سالم گھڑا ہے اور نمبر دو جیسے کہتے ہیں پولیس کے اسطلاح میں آلہ واردات قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ برامت ہو گیا ہے وہ چھوڑی بھی مل گئی ہے اس پر خون کے دھمے بھی ہیں اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کے قدرے سے بھی پتہ کری جاتا ہے یہ کس کا خون تھا جانے ٹکوریس تو اس نے کیا ہوگا تو کہا ابراہیم واقل کے ناخل لوگ ان سے پوچھیں یہ بات کرتے ہیں کوئی کچھ اوفل لکم تم پوچھتے ہیں ان کو جو بات پک نہیں کر سکتے ہیں جو اپنا دفاع ہی کر سکتے ہیں جو اپنا آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا فرعو الانفسیم اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کے ذہن دھیان کر کے سوچا کہ واقعی امراہیم صحیح کہتا ہے لیکن پھر لوٹے ہیں پھر وہ عصبیت پھر وہ آباؤ اجداد کے ساتھ تعلق پھر وہ معاشر کے نظام انہوں نے کہا بس اس کو قفل کرو اب اس کو ختم کر دو یہ اس کو فیس کرنا آپ سوچ لیے یہ کتنے بڑے امتحان کی بات تھی کتنے بڑے جگر کی بات تھی اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تھا بادشاہ کے پدربار میں حضی ہو گئی ابراہیم اب نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو جی ہاں کون ہے وہ خدا فرمایا بینا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے ربی اللہی یحی ویعیبیت قلانہ وہی عیبیت غری زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں فوراں جو ہے حکم دیا جیل خانے سے دو قیدیوں کو مرائیا ایک کی گردن اسی وقت مار دی دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں اور ایک کجام اسے چھوڑ دی تو میں خدا ہوا کے نہیں حضی ابراہیم نے سمجھ دیا کہ اب یہ جس قسم کی کچھ بحثی میں آگے آئے یہاں بھی کوئی ہتارہ چلانا پڑے گا فرمایا فَإِنَّ اللَّهِ يَعْتِمِ شَمْسُ مِنِ الْمَشْرِقِ فَاتِمِ حَابِنِ الْمَغْرِب میرا رب وہ ہے جو مشْرِق سے نکالتا ہے سورج کو تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ فَبُحِتَ الْلَّذِي كَفَر تو وہ جو کافرتہ مبہوت ہو کر اب کیا کہیں آئے بائیں شاہیں فَبُحِتَ الْلَّذِي كَفَر لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں آپ اس حمد اس قوت ایرانی کا اندازہ کیجئے جو ایک بھرے زوردست بات سے آکے میں سامنے کھوڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے اور بھٹ کر کر رہا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَخَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتْ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَانُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِقُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یہ کیفیت تو پہلا انتہان تو ہے ان مادی جلافوں میں لپنے ہوئے ہونے کے ماوجود حق کو پہچان لینا اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا اس سے معورہ اس سے مرنتر ہو کر اس سستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَلَ السَّمَوَاتِ وَدْلَرْضَ حَدِيفَ وَمَّانَ مِنْ مِنْ مُشِرْتِ پھر اس پر قائم رہنا اب بہت سے معدست رہنا باپ نے گھر سے نکال دیا ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں قال السلام علیک سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّهِ اِنَّهُ كَانَ بِحْفِيَةً باپ کو فیس کیا ہے بسرہ کیا ہے وہ کیسا جواب کہتا جواب دیئے ہوں کیسا میں نے کہا ایک مزاق کا انداز تھا ہوں یہ عمل میں کیسے پوچھو ایک صحیح سالم کھڑا باقی ٹوٹے ہوئے تو کھڑنے والے سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو آج بھی آپ کے ہم مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے حالات قرائم قرائم کی کیا ہم گواہی ہے تو وہ سالم باقی سم ٹوٹے ہوئے دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برامل ہو رہا ہے اس کے کندے کو رکھا ہوا اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کے جس طرح انکار کیا ہے خودائی کا وہ کہا ٹھیک ہے اس کو تو زندہ آنگ میں گی ڈالو اور یہ گر جا ختم کر دو اس کو بچم کر دو اس کے لئے تیاریاں کی گئی ہے سورہ شاہ فاتم شخصیل پر موجود ہے اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لئے آنگ آلاو تو ہی آنگ ہو رہا ہے بہت بڑا ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھیکنا ہے آگ سب ہو رہا ہے وہ سب یہ کس لئے کر رہے تھے کہ ان موجوان کے ہوشتھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے اب یہ تو کوئی آیا نہیں نہیں امتحان اس پر اس لئے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آگ ماجدانی تھی حضرت ابراہیم کود گئے اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا ہاتھ سے نمرود بے عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابی دیکھیں یہ دو عقلیں ہیں یہ سمجھ دیجئے ہیں ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے ایک عقل ہو رہا ہے جو آگے چلنے سے روکے دیکھو باہر دعا جواب ٹھیک نہیں تمہارا کیا کر رہے ہو اپنی جان سے کھیل رہے ہو جان سے چلے جاؤ گے تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی گزر جاں عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اس چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا کچھ دکھا دیں گی بس یہ چراغ راہ ہے یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتا ہے یہ تو فطرت انسانی ہے قلب ہے روح انسانی ہے وہ پہچانتی ہے اور عقل گو آستان سے دور نہیں ہے اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے حاضر بھی نہیں ہوتی وہاں اللہ کا پہنچانے والی شئے عشق ہے اللہ کی محبت ہے آگے چلنے سے تو عقل روبتی ہے عقل کا نفس جو ہے وہ اس سے پہلے یقین کئی مرتبہ میں نے یہاں بیان کیا ہوگا عقل کے معنی ہے روکنے والی ہے یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک بانتے ہیں کوئی سنری رنکہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اپنے رمال کے اوپر اس کو اقال کہتے ہیں اقال یہ ان کی پرانی بدویانہ جب ان کو کھانے پیرے کو بھی نہیں ملتا تھا بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے اس مسترگ رواج ہے ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اوٹ کے گرد اوٹی کا گوشت کھا لینا ہے اوٹی کا دودھ پی لینا ہے اوٹ کے اوپر سواری کرنے نہیں ہے اوٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں اوٹ کے بالوں سے اپنے لیے اوٹ ہی اوٹ تھا اوٹ ہی اوٹ تھا جیسے ہمارے پنجاب میں جن سلاقوں کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ وہ بحیس ہی بحیس تھی بحیس کا کلچر تھا ہوا بحیس کا ذو پی لیا بحیس کے مکھن سے کھا لیا لسی سے نا لیے یہ ساری چیزیں جو ہے بحیس کا گوشت کھا لیا بحیس ہی بحیس تھی اور کیا تھا یہ مجھ کلچر تھا یہاں کا سارا یہ جو آپ کے ہاں جانگلی کہنا تھے یہ تو آبادکار آئے ہیں جلندر سے اوشارپور سے گردازپور سے وہ آبادکار ہوں نے آکے پر یہاں پر جرے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں گھڑ کی نہیں جاتے گھڑ کیسے بنا کنا نہیں جاتا چینی تو بہت دور کی بات ہے گھڑ نہیں جاتی تو ان کا کیا معاملہ تھا اوٹ ہے اب گھڑ کا یہ ہے کہ جب بندو سواری کر کے جا رہا ہے ایک دگہ پر اترا ہے کچھ سے اسے پشاب کرنا ہے کچھ اور کرنا ہے اب اس خطرے سے کہ کہیں اوٹ بھاگنا جائے وہ اس کے ایک گھڑنے کو ایک رسی سے باندھے تھا تھا اب تین پاؤں رہ گئے ہیں تین پاؤں سے اچک تو سکتا ہے وہ بھاگ تو نہیں سکتا تو اچک اچک کر وہ اگر کئی کوئی آس پاس درخت ہے کی کر کے درخت ہے وہ ناچتہ کچھ کر لے کھا لے کوئی حرج نہیں ہے بھاگے نہ تو وہ جو رسی سے اوٹ باندھے تھے اوٹ کا گھٹنا وہ اب کیا ہوا اب اسے جانا ہے سفر پر دوبارہ وہ جائے گا وہ رسی وہاں سے کھول کے سر پر باندھے گا کار کے رسی کو یہ اقال اب وہ سمہری بھی ہوتے ہیں کیا کیا خوبصورت ہوتے ہیں لاکھوں اور روپے کیوں ہوتا ہے لیکن تحظیمی پسمندر اس کا ہی ہے اب ظاہر بات ہے کہ حضور روکس اس لیے حدیث میں یہ رفض آیا ہے ایک مرتبعہ حضور مسجد نبی میں ترشیف فرما تھے باہر کوئی کوئی بددو آئے صحابی باہر سے اور انہوں نے اپنے اوٹ کا یا اوٹ نہیں کا گھٹنا نہیں بادا اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آئے گی حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں بادا جب آپ دیئے میں نے اللہ پر توقع کیا فرمایا غلط اے قلہ ثمہ توقع پہلے اس کا گھٹنا بادو پھر توقع کرو وسائل کا استعمال ترک کر دینا توقع نہیں ہے ہاں یہ سبجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیئے سے ہوگا لیکن وسائل کا استعمال تو کرنا ہے وہ توقع اسلام میں نہیں ہے جو رہباریت کا توقع ہے بہرحال تو یہ اب جو ہے عقل جو ہے اب اس وقت کے بے خطر کود پڑا آکش نمرود بے عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی ابھی عقل تو وہی پر گھڑی ہوئی ہے سوچ نہیں ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے اب ابراہیم کود بھی چکا لوگ حرام دہلے ہیں لیکن اللہ نے اس آگ کو گل گزار بنا دیا کلنا یا نارکونی بردن وسلام علی ابراہیم اب آیاب چوتھا ابتحاد یہ رسولوں کے باپ میں اللہ کا قائدہ ہے اس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجیں اگر وہ قطع کرنے پر آبادہ ہو جائے رسول کو تو پھر وہاں سے ہجرت کی اجازت ہوتی ہے جیسے حضور جب دارون مدوہ میں فیصلہ ہوگی کہ اب قتل کردو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے یہ اندرشاہ تھا جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کہ چچا سپورٹ پر ہیں ابو طالب اب برو حاشم کا وہ سردار ہے تو یہ ہماری جو ہے ان فائٹنگ ہو جائے گی ٹرائبل انٹر ٹرائبل یا انٹر ٹرائبل کہنا چاہیے کہ قریش کے اندر ہی آپس میں جب ہم لٹ پڑیں گے تو ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں وہ تو ختم ہو جائے گی یہ وہ چیز تھی جو ابھی تک ان کے ہاتھ رکھی ہوئے تھی اب ابو طالب مڑ گئے اب جو سردار ہے برو حاشم کا وہ امو لہو ہے وہ حضور کا غزیر سب سے بڑا دشمن ہے لہذا فیصلہ ہو گیا تب آپ گئے ہیں طائف اور وہاں سے بھی ناکام آئے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ باقلی سب صحابہ کو آپ نے اجازت دے جیسے چھرے جاؤ مدینے لیکن ابھی آپ منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آئے رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا بارازی ایک علیہ دا معاملہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی خطا ہو گئے اس تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر غصے کہ انہوں نے بھرے گئے یہ ماننے والے ناہجار لوگ چھوڑ کر چلے گئے اگرچہ اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں سزا دی مچھلی کے پیٹ میں رہے وہاں وہ استغفال کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانہ گا انکنتم من ظالمین پھر اس ریل مچھلی نے اگل دیا ان کو اور ساحل کے اوپر رہے اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں بارال تو یہ اب معاملہ آگیا بطن کو چھوڑنے کا لہذا ہجرت کی اب انقال انی ظاہبن الاربی سیہدین ٹھیک ہے تم لوگوں کا حال یہ ہے میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا نرم بھی سمجھایا گرم بھی سمجھایا تمہارے اوپر ہتارے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے تم کس طرح ماننے والے نہیں ہو اب تم میری جان کے نشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں انی ظاہبن الاربی سیہدین رب حبلی من الصالحین ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرمائے اسی برس سے تجاوز ہو چکی تھی اولاد نہیں تھی آپ کے اپنے خاندان سے تھی جو اہلیاں تھی سارا رضی اللہ تعالیٰ بانج نہیں اولاد نہیں ہوئی اللہ کی برسائی بارحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارا بھی تھی آپ کی اہلیاں حضرت لوت بھی تھے آپ کے بھٹیجے اور حضرت لوت کی اہلیاں بھی تھی یہ اہلیاں جو ہے لوت کی یہ مومنہ تھی یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے بعد میں جب جا کر جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا صدوم اور عمورہ کی مسئلیوں کی طرف تو وہاں شاہد معلوم ہوتا ہے کوئی اور شادی کی ہے وہ کافرہ رہی ہے اور اس نے جو ہے حضرت لوت کے ساتھ جو ہے خیالت کا معاملہ کیا وہ ایک علاہ نام آمدہ ہے بہرحال اس وقت جو دعا کی رب حملی بن السالحین اس کی جواب میں اللہ نے فور ہم نے اسے ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت بردبار حلیم حلیم التوع متحمل مزاج بیٹے گی یہ اسماعیل کی تعریف ہے نوٹ کرنی جائے گا دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارہ کے بعد میں ان کو کہا گیا ہے غلام علیم علیم عالم حضرت اسماعیل کے لئے کہا گیا ہے غلامی حلیم بہت بڑے حلیم متحمل مزاج بہت بہت سالح اس کا بھی تھوڑی سے داستہ بیان کر دوں حضرت سارہ کہا کہا اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم حجرت کر کے آیتیں کہاں سے پیدا کہاں وہ تھے شہر ار یہ جو عراق کا قصود کا سب سے بڑا شہر تھا صدر مقام تھا وہاں پیدا ہوئے تھے وہاں سے حجرت کر کے کہاں آئے شام شام میں علاقہ خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان یہاں آکر آپ نے دیرہ اپنا زمان لیا اور اس کے قریب میں ہی دو بستیاں تھی جہاں پر کہ وہ سانومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے بدترین جو ہے گندگی تھی جہاں حضرت لوتا نے اسر آپ کو بھیجا پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلاً وہ مصری نہیں تھے وہ فرائلہ نہیں تھے وہ مصر کے تھے عرب سے آکر لوگوں نے کمزہ کیا تو حضرت ابراہیم وہاں گئے وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ایک حادثہ سبھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی تو کوئی بادشاہ جو ہے وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے تو کہا کہ سارہ سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے نہیں میں کہاں بیوی پھر تو وہ کہے کٹھی گے پھر یہ اب میں لیتا ہوں اس کو بہن ہے باران اس میں جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت بھی بچائی وہ موجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا جیسے حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی حاجرہ یہ خدمت میں پیش کی یہ حاجرہ کنیز نہیں تھی یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی سارہ اور سارہ کے اولاد باز میں ہوئی ہے وہ ہے عساق عساق کے بیٹے ہیں یاقوب یاقوب کی اولاد ہم ہیں تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں حاجرہ جو ہے یہ تو کنیز تھی لہوڑی تھی لہذا اس کی وہ عزت نہیں اسماعیل نے وہ عزت نہیں اسماعیل کا وہ مقابل نہیں یہ یہودیوں کا کھول ہے لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی وہ بیٹی تھی شہزادی تھی بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دورایا ہے کئی ہزار سال بعد حضور نے صلح حضیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے ہیں دعوتی بادشاہوں کے نام شہنشہ ایران شہنشہ روم مقاقص مصر نجاشی حبشا خطوط لکھے تو مقاقص جو اتنا کا بادشاہ تھا پیتھی آنکھ تھا جو الیکزنڈریہ کا اس نے اکرام کیا حضور کے جو صفید کا ان کا بڑی عزت کی احترام کیا اور پھر حضور کی خدمت میں دو جو ہے خواتین کو بھی بھیجا اب اس زمانے میں یہی رواج دنیا کے چلتے تھے اور یہ گھوڑا بھیجا دلدل وہ جو حضور صفید کا بیٹن گھوڑا تھا تو انہی میں سے ایک کنیز جو ہے اسے حضور نے خذکا کیا ماریہ قرطیہ اور ماریہ قرطیہ صلی اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخر درجہ میں حضرت ابراہیم نام رکھا ان کا در نوٹ کی یہ سائیکل بکور ہو رہا ہے ابراہیم گئے تھے مصر وہاں سے حالدہ آئی اور اس سے اسماعیل ہوئے اسماعیل سے یہ ساری پنسل چری محمد پیدا ہوئے محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتور آئی ہے ماریہ قرطیہ ان سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم رکھا تو یہ گویا کہ یہ ایک ایک عجیب سائیکل ہے بارہ لیکن جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ اولاد نہیں ہو رہی تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ حاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے ضرور شوکت اور معاملہ قائم کر لیے تو اللہ آپ کون کے ذریعے سے اولاد دے دے مجھے تو امید نہیں ہے کہ میں یہاں اولاد ہوں تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ پر رشتہ قائم کیا اور اللہ نے اسماعیل کا سا بیٹا دے دی اب اللہ تعالی نے حکم لیا حاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ اب یہ امتحان دیکھئے تبکل کا امتحان حضرت ابراہیم لے آئے کوئی متنفس نہیں کوئی گھاس تک پیتا نہیں ہو رہی کوئی درخت کا ہونا دور بڑی بات ہے کہ کھجور کا درخت ہوئے پانی نہیں پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس وہ چھوڑ دیا کچھ کھجوریں تھی مجھے دیئے ہو چلے حاجرہ پوچھ دیا ہمیں کس کے باست آرے چھوڑ کی جا رہے ہیں کہنے لگے اللہ کے یہ ہے توکل اللہ کا حکم ہے دعا مان مان کر رب حبلی من الصالحین فَبَشْتَنَّهُ بِغُلَا مِنْ خَلِيمِ اب وہ بچہ آتے رہتے تھے چکر میں آتے تھے فَلَمَّا بَلَغَوْا وَعُسْتَعِيَا جب وہ بچہ اس مقائل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا کاموں میں ہاتھ بٹھا رہا ہے تیرا مرس کی عمر ہو گئی ہے نوجوان اب تعدہ کیجئے سو مرس کی عمر موڑا آدمی اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی یہ ایک اولاد مانگ مانگ کر دو آسلے اللہ سے لی ہے اب آخری امتحانات ہو اس سے آگے کوئی امتحان نہیں اس بورے شخص کی نخل تمنہ ہر ہی ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر فَلَمَّا بَلَغَوْا وَعُسْتَعِيَا قَالَ يَعْبُنَيَا اِنِّيَا رَا فِي الْمَنَعَمِ اَنِّيَا اَزْبَحُ فَانْظُرْمَادَ تَرَا کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں تو دیکھو غور کرو تمہاری رائے کیا ہے نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اس میں کوئی شیطرت جو ہے کوئی شیاطین جنل و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہوسکی پھر یہ کہ پہ 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 تین دن پر اَبْنَيَا اِنِّيَا رَا فِي الْمَنَعَمِ اَنِّيَا اَسْبَحُ فَانْظُرْمَادَ تَرَا اب جواب سرئیے وہ خلیم اَبْنَيَا اَسْبَحُ فَانْظُرْمَادَ تَرَا سَتَجْدُنِيَا اِنِّشَاءَ اللَّهُ بِنَا سَابْرِينَ اَبْنَا جَانْ کَرْغُدْرِيَے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے تَرَا اُبْرِتَا نہیں تَرَا حکم ہو رہا ہے جب تین دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گئے اللہ کی طرح سے تو پھر دیر قائم میں یہ آبتِ فَانْوَادَ اُبْرِ سَتَجْدُنِيَا اِنِّشَاءَ اللَّهُ بِنَا سَابْرِينَ آپ مجھے انشاءاللہ سابر پھائیں یہ وہ سابر اور حلیم ہونے کی شان ہے جان دنے کی تیار اب یہاں بھی دیکھئے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہے وہ ضبیم اللہ حضرتِ عصاق کو کہتے ہیں یہ بعد میں حضرتِ عصاق پیدا ہوئے ہیں تیرہ سال بعد سو برس کے جب عمر تھی حضرتِ عصاق پیدا ہوئے اب وہ کہتے ہیں کہ ضبیم اللہ جو ہے وہ عصاق ہے یہ اسمائل تھے مروہ پہاڑی جو مروہ اور یہ موریا وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام لکھ دیا مروہ وہ کہتے ہیں یہاں پر عصاق کو عبراہیم نے زباہ کرنا ایک کوشش کی سب مقلاز ایک بڑی عمدہ کتاب پڑھنا فراہر ہے بڑی اللہ رکھی تھی عربی پھر اس کا ترجمہ ہوا عرائی السحی فی من ہوا الزبی عربی بھی کتاب تھی کہ زبی کون تھا اسمائل کیا عصاق اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے یہ اس کتاب پر موز بھی ہے تو انہیں توراق کے حالوں سے ثابت کیا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی تو کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے آخر تفتیش ہوتی ہے پولیس والے بھی جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے اب ساری چیزوں کو سمیٹنا پشن ہوتا ہے اس کے لئے تو اس کے اندر وہاں کلو موجود ہے اس حال کے اندر توراق کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے انہوں نے ثابت کیا اور رائع صحیح فی بدھ ہوا الزمیس کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا جب میں نے اپلاک ہی ہے لاہور میں آ کر اپنے کاب کی انہیں سو پینسٹھ میں تو دارالشاہت الاسلامیہ میں نے قائب کیا تھا اپنا ایک دارالشاہت پبلشنگ ہاؤس اس سے وہ کتاب شائع کی تھی اب بھی وہ چھپتی ہے اب وہ اور پبلشنر ہیں ان کے وہ چھپ رہا ہے بارال تو حضرت اسمعید جو ہے وہ زمیح اللہ ہے اللہ نے جب لٹاریا فلما اسلما وطلہو لیلجبین اب یہاں پر صرف نوٹ کیجئے اسلما جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا وہ جو میں نے کہا تسلیم سن تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے بڑا باپ شوری لے کر تیار ہو گیا ہے اور جوان بیٹا زردن ڈال کر بس طرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بر لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنا رہے چھوڑی چلاتے ہوئے چہرہ میں اُدھے اُدھے بولتا لَلَّهُ الْجَمِين پیشانی کے بر لٹے انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھوڑی چلائے لیکن اللہ نے پکار کر کہا اِمْرَاهِيم قَدْ صَدَّقْتَنُوْيَا اِنَّا قَذَانِكَ نَزِّ الْمُحْسِدِينَ اِمْرَاهِيم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دی میں نے آج سے بہت پہلے مضبور لکھا تھا تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا ممتہین کو مس کرنی پڑی ہے اللہ کو مس 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 اِنَّا قَذَانَهُوَ الْمُحْسِدِينَ اِبْرَاهِيم واقعی در یہ بہت بڑے آسمائی تھی اس میں تم پورے ہوتا جائے گا یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے اِبْرَاهِيم کا ہر قدم پر امتحان ہر قدم پر امتحان ایک سے ایک کڑا امتحان ایک سے ایک بڑا امتحان اور آخری انتحانیت اِنَّا قَذَانَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ جب ممتہین یہ کہہ دیں بھائی 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 تم بہت مشکل پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا کب آل ہے تم نے بہت اندائی حل کیا تو اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آرہا ہے میرا جہاں تک تم عاملہ آگیا یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کیلئے سنتِ ابراہیم کی طور پر جا باقی رکھا گیا این اس وقت جنت سے ایک میڑا ان کی جگہ آگیا حضرتِ اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی کچھ بھی نہیں میڑا دبا ہوگیا اور وہ قربانی ہیں جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الاخرین ہم نے اس کی یہ یاد ہے یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ چاہیں حضور سے پوچھا گیا مَا عَدِ الْعَوَحِي يَا رَسُّلَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول یہ ازاہی کیا ہے یہ کیا ہے یہ جب ہم قربانیت دیتے ہیں کیا ہے قالا سنت اب ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے ان کی اس امیتان کی کامیابی کو اس کا جشن منایا جارہا ہے ہر سال لکھوکا کرو جانور جو ہیں اللہ کے نام پر زباہ ہو رہے ہیں یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو بنایا جارہا ہے اور میں یہاں میں ایک بات کہہ دوں اللہ میں اقبال لے ایک شعر میں شاعرہ نہ ہوتا نہ تصور ہے ایک بات کہی ہے جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے شعر تو بہت اچھا ہے غریب و سازہ و عجیب غریب و سازہ و رنگی ہے داستانِ حرب نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل یہ بہت سے لوگوں کو بہت شیئر پسند آتا ہے خصوصاً شیعہ بھائیوں کے تو بہت ہی پسند آیا کہ وہ جو قربانی اسماعیل کی ہو رہی تھی اور نہیں ہوئی تھی وہ قربانی ہے جو حسین کی ہوئی ہے تو غریب و سازہ و رنگی ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل میں کہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی چیز جوڑ کھانے والی ہے ہی نہیں اسماعیل کو ذمہ کرنے والے کون تھے رسول امام الناس خنیل اللہ ابو الانبیاء اور حسین کو ذمہ کرنے والے کوفی یزیدی زیادی نمبر دو اسماعیل تو ذمہ نہیں ہوئے حسین تو ذمہ ہو گئے کیا مناسبت ہے نمبر تین حضرت اسماعیل نے خود ہی قردل ڈال دی تھی حضرت اسماعیل تو لڑتے ہوئے ماشاءاللہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جاندی ہے اور انہیں ایسے تو نہیں لڑتے ڈال دی تھی تو کوئی مناسبت نہیں ہے تو کوئی نے کوئی تو مناسبت ہوئی چاہیے تو اس کے میں نے ترمیم کی ہے اور علامہ اقباط سے جب اگر اللہ نے آخرت میں ملاقات کرائی تو بتاؤں گا وہ اشارت مان لیں گے میری بات کو کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرم نیایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل یہ حابیل اور قابیل دو بھائیوں میں معاملہ ہوا تھا دونوں نے قربانی پیش کی قابیل کی اللہ نے قبول لے کی حابیل کی کر لی اور اس سے بڑا ہوا قابیل نے کہا میں تمہیں بات دوں گا علاق کر دوں گا انہیں کہا بھائی جان اب یہ تو اللہ کا قابل کس کی قربانی اس نے قبول کی کس کی نہیں کی اللہ تو قبول کرتا ہے متقیوں سے باقی اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کر دیں گے میں اپنا ہاتھ میں اٹھاؤ گا میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے گناہ کا بوج بھی لے جائیں میرے گناہ کا بوج بھی آپ بھی لے جائیں مجھے قتل کریں گے مظلوم حالت میں تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے خاتے میں پڑ جائیں گے تو میں تو کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں یہ تو آدم کے دو بیٹوں کا معاملہ ہو رہا ہے جنہیں یہی تو معاملہ وہ حضرت عثمان کے ساتھ لاکھوں مرمہ مل کی حکومت تھی ان کی لاکھوں فوجی موجود تھے یہ جو تھے گنتی کے چند لوگ آ گئے تھے شریف عبداللہ ابن سبا کے پیروکار وہ تو اجازت اگر دیتے تھے شام سے بسر سے فوجی تیار کریے اور اجازت ماند رہی ہے کہ آپ اجازت دیجئے ہمارے اتقلہ کبھا کتنا اجازت نہیں دیتے نہیں اتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کسی کلمہ گو کا کہ خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا یہ کچھ بھی یہ کلمہ گو تو ہے اپنی جان بچانے کی نہیں کلمہ گو کی جان مختلے لوں جب یہ مجھے مارتے ہیں کہ پھر تم ان سے قصاص لینا یہ پھر تمہارا کام ہوگا میرا پوستے کوئی تعلق نہیں تو وہ ہے کہ جو اصل میں جن کو پھر شہید کیا گیا اور قابیل نے حابیل کو شہید کیا تو یہ تو مناسبت ہوئی نا تو جس طرح کس نے اس نے کہہ دیا تھا حابیل نے کہ بھائی جان میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ جو برزی کیجئے اسی طرح حضرت عثمان نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں کلمہ گو کہ کسی کا خون اپنے گرزن پر نہیں دینا چاہتا ہاں یہ جو مجھے قدر کرتے ہیں کہ پھر تم کے ساتھ دیتے ہیں یہ عرضہ بات ہے تو میں نے اس شہید کو یوں کیا ہے اب غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم قیلہ بصد یوں کا تو ہے نہایت اس کی ہے عثمان ابتداء حابیل حضرت اسماعیل تو ہوئی نہیں نا نہ شہید ہوئے نہ زباب ہوئے تو ہوئی نہیں واقعی نہیں وہ جو کہ ابترحان تھا جو اللہ نے لیا اور چھوڑی نے کٹا ہی نہیں اچھا اب آئیے اس بات کی طرف اب حضرت ابراہیم کو انہ تعالیٰ نے ایک نیا پروجیکٹ دے دیا ٹاسک اسائنمنٹ وہ یہ کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر اصلا کی تھی حضرت آدم نے علیہ السلام چلاتے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ وہ ہے کہ جو مکہ میں ہیں لوگوں کے لیے کیا مانی اللہ کی عوادت کے لیے توحید کے برکس کے طور پر تاہیر بات ہے حضرت آدم اللہ کے نبی تھے تو کوئی نہ کوئی نماز کے شکل تو تھی نا ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی ہے تو انہوں نے یہ گھر بنایا اس کے بعد سہلاموں میں اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد کیونکہ اس کے بعد جو زیادہ رہا معاملہ انبیاء کا نموت کا وہ رہا عرض فلسطین سے متعلق رہا آپ کو معلوم ہے حضرت اسمائل کے بعد سے دے کر حضور تک کوئی نبی رسول عرب میں تو آئے گی لہذا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ گھر یہ اس دعا اس کے بعد جو ہے عرض سے تک چونکہ پڑھا رہا حضرت آدم کے بعد پھر سہلام کی وجہ سے بہ گیا عمارت توپن کی دھائی گئی ختم ہو گئی بہ گئی بنیادے رہ گئی تھے اس لیے کہ یہ جو حضرات وہاں جاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اصل میں جو طائف ہے مچائی پر ہے پہاری مقاب ہے سہد نظہ مقاب ہے بارش جب ہوتی ہے تو اس کا پانی جو آتا ہے وہ سہل سہل کہناتا ہے وہ مکہ سے ہوتا گزرتا ہے جنب تل مالا کی طرف سے نلوان ہے پانی یہاں سے گزرتا ہے اور یہ مکہ جو ہے کعبہ یہ این یوں سمجھئے کہ ایک پیالے کے این نیچے جو ہے باٹم میں وہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے چالوں طرف پار ہے تو سہلاب کے تک ہی راہ گزرت تھی یہ تو اس وجہ سے یہاں سے وہ پھر حضرت آدم کا بنایا ہوا گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا اب اس کے بعد جمکہ ہم نے ابراہیم کے لئے نشان نہیں کر دی اس گھر کی جگہ کی کہ لو ابراہیم یہ جاں ہم نے اولاد کو یہاں عباد کروایا تھا اب اس گھر کی تعمیر کرو چنانچہ یہ سورہ حج کے دو رکوں کے اندر معاملہ آتا ہے وَإِذْ بَوَّنَا لِبْرَاہِمَ مَقَانَ الْمَائِدْ عَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيِّنْ مَتَحْلْ مَیْتِيَا لِلْطَعِفِينَ وَالْقَائِمِينَ عمرلق کا ہی سجود اب یہ گھر تعمیر کرو ہمارا مہت اللہ اور اس گھر کے اندر صفائی ستھائی رکھو پاک رکھو اس کو شرک کی آلونگی سے بھی پاک اور ویسے بھی کورا کرکٹ نہ ہو دیر نہ ہو تاکہ اگر کوئی میرے بندے یہاں آئیں رکوہ سجود کے لئے تو ایسا نہ ہو کہ کورا پڑا ہوا ہو بندبو آ رہی ہو کوئی اور گھر پڑی بھی ہو یا کھرے ہو یا اعتقاف کریں آکفین کیونکہ اس میں سورہ مقرآن میں دو کا ذکر ہے باپ بیٹے دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے سورہ حجم ایک کا ذکر ہے اللہ تشک بھی شیئر باپ بیٹیا لطائفین والقائمین ورکہ سجود وعظن فی الناس بالحج اوگر اعزام دو فکارو لگو کیوکاو حج کیلئے کہاں تک بن آذان کی آواز گئی ہوگی کہاں تک بات پہنچی ہوگی اللہ کا حکم ہے آذان دیئے اعظن فی الناس بالحج بخاروں لوگوں کو حج کے لیے وہ آئیں تمہارے پاس پیلن چل کر بھی آئیں گے اور اٹھنیوں کے اوپر بھی آئیں گے اتنی اتنی دور سے آئیں گے کہ اٹھنیاں کمزور ہو جائیں گی دملی ہو جائیں گی چل کر وہ آئیں گے تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا روحانی برکات اس طرح رکھی ہوئی لَيَشْهَدُوا مَنَا فِعَلَهُمْ وَأَيَسْكُوا عُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّابِ مَعْلُومَاتِ لَنَا مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْعَلْعَامِ اور یہاں پر آکر وہ ہمارے حضور میں قربانی پیش کریں ہمارے وہ حیوان جو ہم نے بنائے ہیں ہم نے بنائے ہیں ان کو پیش کریں ان کا خون بہائیں نحل کریں ان کا اوپر فَقُلُوا مِنْهَا وَأَيْمُوا الْبَاعِسِ الْفَقِيرِ پھر اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہیں مساکین ہیں ان کو ہی دو اور باٹوں یہ ہے وہاں سے جو حج چلا ہے اور وہ چل رہا ہے اللہ کا شکر حج میں وقفہ نہیں آیا ہے ایک زمان میں تھا مدنبنی کا تھوڑا سا جی زمانے میں آ کر فاطمیوں نے حملہ کیا ہے اور یہاں سے حضی حسن بھی نکال کر لے گئے ہیں اور تھوڑے عرصے کے لئے انہوں نے اپنی خلافت بھی قائم کی ہے مصر کے اندر لیکن یہ عام طور پر یہ کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا اللہ کے فضل کا رب سے تیس تیس لاکھ آدمی حج کر رہا ہے یا تُو کا رجالن اب رجالن تو کوئی بھی نہیں آتا کاروں میں آتے ہیں بسوں میں آتے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں میں آتے ہیں بڑے اور ہوای جانوں سے آتے ہیں لیکن یہ کہ یا تُو کا رجالن وعلا کل دامر یا تینا من کل فجن عمیق لیشہدو منافع لہم یہاں عکر منفعت نفع کے چیزیں موسیقی موسیقی موسیقی